میں اس اور پہلو کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں ریزولیشنز میں ایک سبجیلی پیدا کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ ہمارا ہر فول سکتا ہوتا ہے پھر بھی ریزولیشنز کا یہ رن ایک ظاہری کا رن ہے اور جماعت امزیہ کی سامس اس سے زیادہ کا تکالہ کرتی ہمیں ریزولیشنز کچھ اور رن کی کرنے چاہیں اور وہ اس قسم سے ہونے چاہیں کہ اے جانے والے ہم تیری نیت زیادہ کو زندہ رکھیں گے ان جمال میں کھانے کو پوری اپاہ کے ساتھ پوری ہمت کے ساتھ خدا سالہ سے profit مانگتے ہوئے چلاتے رہیں گے اور اپنے سون کا آدم سے ترکت ان کاموں ہیں ہمیں غصن کے رائے بھرنے کے لئے استعمال کریں گے جو رلائے والی پہلائے کے ساتھ تکلے جاری ہوئے سے اور اگر اس دنیا میں تیری روم ان کی تکمیل کے نظاروں سے تکمیل نہیں پاکتی اے ہمارے جانے والے آتھا اس دنیا میں تیری روم ان کی تکمیل کے نظاروں سے تکمیل پائے گی ہم سکتے یہ اید کرتے ہیں ان کی تکمیل کے لئے اید کرتے ہیں اور آتھا اللہ تو ہمارا اپنے رب سے ہے اور وہ زندہ عصدت ہے انسان کی کوئی حققت ہے بس اگر ریزولیشن ہوں تو اس دنیا کے ساتھ ہوں اور آنے والے والے کے ساتھ بھی آپ ریزولیشن کے ذریعے انہار وفاداری سے ہے وہ اس طرح کہ کہیں اے آنے والے ہم اپنے ذریعوں کے معافی اور گناہوں کے قرار بجھا کے ہیں اور تکمیل کی قرار روکن کرتے ہیں اور تجھے اس دل میں اُترنے کی دعوت دیتے ہیں جس دل میں اللہ سے تکوہ کی مصریں روکن ہو رہی ہیں اور ہم تجھے یہ عید کرتے ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ فیامت ہم تجھے عید کرتے ہیں کہ فیامت شریعت کی گوشش میں ہے جو اللہ کے سفر کی سوال اپنے نہیں نوزت کی دعائیں کرتے ہوئے ہم سے بھی مدد کریں گے کیونکہ کون جیس راہ اس عظیم سانسان کا ہم ایک وجود کی طرح ایسی ایک وجود کی طرح کہ خلافت اور جماعت الگ الگ نہ رہیں ایک جردتے ہوئے دل کی طرح ایک ہاتھ کی طرح اکھتے اور جلتے ہوئے ایک قدم کی طرح بڑھتے ہوئے ہم تمام ایک کاموں میں جرے بات سابق کریں گے اور کوچھت کریں یہ کہ جڑے جڑا خدا کی عبادت کے میں یاراند ہو جائیں مسجدیں تاریخ سے زیادہ اگر نظر آنے لگیں اللہ کی لاب سے جل زیادہ اور قلور ہو جائیں اگرے اور پتاہ مجھ جائیں اور ان کا کوئی نسان مجھے نہ رہے ایک کام میں پورت اور محافظ کا اور وہ نظرہ نظر آئے دنیا میں جو کہ دنیا کی زندت کا علاقہ تھی جائیں اور وہ قائم رہنے کے بعد حقیقت میں اگلی دنیا کی زندت کی خواہدے کی علاقہ تھی ہم پوری کوشش کریں گے کہ حضرت عمرت مسیح مہود علیہ السلام کے پر ہم کو جائیے قلوشت ہیں زندہ اچھے ہیں جو پرمزورنیاں تعدہ ہو چکی ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اپنی نیکی آتا ہوں کہ ہر دور ہم نئے پانے 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 ہونے کیوں کہ اس قسم سے اگر ریولیشن کرنے ہیں تو ان کے ساتھ زندہ داریاں بھی آتا ہوں اگر میں دوسرے ریولیشن ہوں تو ان کے ساتھ زندہ داریاں بھی پانے آتا ہوں جب دل دن ریولیشن سے بدریں گے تو ایک پاس تبھی بھی پیدا ہوگی اکیلیشن کی لیت جوڑے بھی اور حضیدت یہ ہے کہ تجیز بیعت کا رکھنے بھی مینی ہے اور یہ جس کی روح اس کا فلسطہ ہے ورنہ جو مسلمان چلا رہا ہے جس کا دل بیعت ددا ہے تو تو زہران کیا ضرورت کی بیعت کرنے کی اس کا ایک مقصہ ہے اور وہ ضروری ہی ہے کیونکہ اگر یہ ضروری نہ ہوتا تو ہمارے آپ کے مولان حضیدت محمد مصطفیٰ احمد اللہ اور آئیتان کی بیعت کے بعد پر کچھ دوسرے خلیقہ کی بیعت کی ضرورت نہیں ہے تو اس بیعت کی جو بیعت رضوان کے نام سے آتمان کے اوٹی سکان کی پر اجمل رہی ہے اس بیعت کے بعد پر ضرورت کیا ہے ابو بقر یا عمر یا علی یا عثمان کی بیعت کیا ہے اب بیعت ضروری ہے اور یہ سنت میں جس کا انہیں بارہ زندہ آفائمت لائے اور اس لیے ضروری ہے کہ بیعت کے الفات سے اس تجیبیت کے وقت یا اپنے دل خاص درد کی حالت میں مجھلا ہو جائے ایک نئی زندگی ملکی ہے ایک نئی روم ملکی ہے یہ وقت لائم آیا ہے اور اس لائم کی قدر کریں اور اس لائم کی قدر کریں میں اپنے اندر سماؤک کر رہا ہوں گا مجھے لنا پر اٹھا مرکی آئیں اور اس لائم کی قدر ہوئے اور میری جوہاں ہو چین مانوں میں اپنے دل خاص درد ہے اور ہر گھر میں نئے ہو جو چاہتا ہوں اور وہ علیوش خانتہ آفائمت محمد مصطبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کا زندہ سماؤک کرنے کا کام اور سماؤک کرنے کا کام خدا کہے کہ ہماری تبدیلیوں کے نتیجے میں ہمارے ہاتھوں میں نہ ہو اگروں کو لائے انہوں کو خوری کے ساتھ سیامت سیدن پیشوں کہ اے آخر ہمارا کو بچھنے کا چونے ہی ساتھ قدر کیے لیکن ہمیں سماؤک کرنے کیا یہ تیرا احسان ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی طوری حضا فرمائے موسیقی